السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جاندار کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا تھا تو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر جاندار کی تصویر آج کافی گھروں کے اندر جاؤں اور کافی لوگ اپنے گھر کے اندر کسی جانور کی فوٹو لگاتے ہیں یا پھر کوئی انسان اپنی یا میاں بیوی کے جو شادی کا فوٹو رہتا ہے وہ بھی فریم میں لگا کر لوگ اپنے کمروں کے اندر سجائے رہتے ہیں اور بہت سے جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ بچے یا بچیوں کا فوٹو لگا کر کے اپنے گھر کے اندر لگا دیا جاتا ہے ہر جاندار کی تصویر جاندار جس کے اندر جان ہوتی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو تو جاندار کی تصویر لگانا گھر کے اندر کیسا ہے؟ دیکھئے جاندار کی تصویر لگانا یہ شرع جائز نہیں ہے سعیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اشارت فرمایا کہ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر لگا ہو اس گھر کے اندر کبھی بھی فرشتے جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں تو ہمارے گھر میں بے خیر و برکتی جو ہوتی ہے کہ یہ برکت گھر سے ختم ہو جاتی ہے اس کے ایک وجہ یہ بھی رہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ تصاویر رہتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں وہ فرشتے نہیں آتے ہیں کہ اگر گھر میں تصویر لگانے سے اگر فرشتے نہیں آتے ہیں تو پھر ہم گھر کے اندر تصویر لگا کر کے اگر ہم اسی میں بیٹھے رہے تو موت کا فرشتہ بھی ہمارے گھر میں نہیں آئے گا تو ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی دیکھئے یہ سیرا سر جہالتپن ہے اور یہ اپنے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو فرشتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ جاندار کی جو تصویر رہتی ہے جہاں پر وہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں ان فرشتوں سے مراد ہے کہ رحمت کے جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس گھر میں نہیں آتے ہیں بلکہ اور فرشتے موت کا فرشتہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے رحمت کے فرشتوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ کہ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس گھر کے اندر کبھی تشریف نہیں لے جاتے ہیں تو پھر اگر انسان تصویر لگا کر کے وہاں بیٹھا رہے تو موت کا فرشتہ وہاں آ سکتا ہے دوسری چیز دوسری جہالت یہ سامنے آتی ہے کہ انسان کی موت کہاں آئے گی اس چیز سے انسان کو خبر نہیں ہے کہ کوئی ضرور نہیں کہ اسی کمرے کے اندر اسے موت آئے گی کہیں بھی موت آ سکتی ہے اس کی تو یہ جہالت پر ہے کہ ہم کمرے میں تصویر لگا لیں پھر فرشتے نہیں آئیں گے تو ایک بات یہاں ذہن میں رکھنا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لگا ہو وہاں پر اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور گھر میں اگر جاندار کی تصویر وغیرہ لگی ہے کسی جانور کی یا کسی بچے کی تصویر ہے تو اس تصویر کو اپنے گھر سے دور کریں تاکہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں آئیں تو ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ